بھائی یہ کیفیت ہے یہ پاگل ہے اس کو بین کر دو یہ یہ کیسے مال لیتا ہے میں نے تو کچھ ایسے چھوٹ دیکھے اس کے موپے بول لگ رہی ہے اور اس نے لیلیٹ کے گر کے پیچھے چکہ مار دیا اور 23 کے شروعات ابھی جنوری شروع ہے اس کا سو آگیا 23 میں بھی بھائی یہ کون آدمی ہے یہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اس کا ایک سرے کراؤ اس کا الٹرا ساؤنٹ کراؤ اس کا کوئی ٹیسٹ کراؤ یہ بہت خطرناک ہے اگر سچ پوچھے تو ابھی تک سکائے والا بخاری نہیں اترا توبہ توبہ میں نے رات کو کچھ سات دفعہ رضوان صاحب ہائی لٹس دیکھی ہیں رینکنگ کا باپ کہلان رہا ہے یہ آج جیسا لگ رہا ہے کہ رینکنگ اس کے ساتھ بھی ختم ہو جائے گی بولر بھی چکے مار رہا ہے سیدھے بھی چکے مار رہا ہے بولرز کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو بال کریں تو کریں گا اب یسلی سر میں نے ان کو نام دیا ہے میسٹر انڈیا میسٹر انڈیا یس یس بھٹ یہ آدمی پاگل ہے سوریا کمار صحیح کہتا مرات کولی نے کے ویڈیو گیم کھلتا ہے کرکٹ میں یہ پہلے سے سوچتا ہے یوں 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 کیا اس نے آج نیس کے لیے مزہ آگیا دیکھتے مزہ آگیا دیکھتے اماندھر کی بات ہے کونسا وہ شوٹ ہے بک پھال کے بھیگ دی انہونیوں کی بھی بک پھال کے بھیگ دی سوریا کمار یاد اپنے اور معذرت کے ساتھ چاہے میرے ملک کا کوئی کھلا رہی ہو یا کسی اور ملک کا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اس کے ساتھ کسی کا نام مت لیا کرو خاص کرکہ یہ جو فائن لکھوں پر یہ سکوپ کھلتا ہے مدلہ سچ ہے مدلہ پروڈکٹف شاٹ وہ ہے بھائی ای بی ڈی ویلیر کو میں نے کھلتے ہوئے دیکھا ہے یہ کچھ الگ ہے یہ کچھ الگ آدمی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا تھی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا مولا جٹ ہے بھائی جس طرح سے وہ سودھ رہا تھا بولر سکو آج لیکن دوسری طرف جس طرح وہ مدلہ پھار شاٹ کھلنے کے بعد جس طرح وہ مسکراتا رہتا ہے تو وہ شکر ہے کہ پاکستانی بولر سکو کہتا ہے کرے جو گی تو مارے گا آدمی اب سوریا سے یادہ کرے اس تو بسی کے بعد ٹیم انڈیا نے شری لنکا کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز دو ایک سے جیت لی ہے راجکوٹ میں کھیلے گئے مقابلے میں ہاردیک پانڈیا کی اگوائیو والی ٹیم نے شری لنکا کو 91 رنوں سے پراجت کر دیا بھارت نے جیت کے لیے 239 رنوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا لیکن شری لنکا کی ٹیم 137 رن بنا کر ہی ڈھیر ہو گئی تیسرے ونڈے میں بھارتی ٹیم کی جیت کے ہیرو رہے سٹار بلے باز سوریا کمار یادو نے جیسے بلے بازی کی پورا کرکٹ جگت ایسی بیٹنگ دیکھ تنگ رہ گیا ہے چوتھی پوزیشن پر بیٹنگ کرنے آئے سوریا کمار یادو نے شری لنکا گید مازو کی زبردہ سنائی کرتے ہوئے 51 بولز میں 112 رنوں کی پاری کھیلی اپنی ناباد پاری میں سوریا کمار نے 9 چھکے اور 7 چوکے جڑے سوریا کمار یادو کا ٹی ٹونٹی انٹرنیشن کا یہ تیسرا چھتک رہا اب پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر آئے کہ ایسے خطرناک بلے باز کو بیان کر دینا چاہیے نہیں تو کسی دن یہ ہمارے گید بازوں کو پاگل کر دے گا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں میں تو آپ کو بتا دوں کہ میں نے اے بی ڈی ویلیرز کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا اور بہت دیکھا ہے لپٹ سوریا کمار یادو نے اس وقت اکھاڑ کے پھیک دیا بھائی اب وہ سجیدھار کی بات تو بات میں کریں گے تھوڑی دیر کے بعد لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس قسم کی بیٹنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے میں نے موڈرن ڈے کرکٹ میں نہیں دیکھا اور میں بتا دوں وہ لوگ جو ہے نا وہ لوگ غلط کرتے ہیں وہ لوگ جہالت کرتے ہیں جو سوریا کمار کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کسی کا بھی نام لاتے ہیں یا ملانے کی کوشش کرتے ہیں ابھے بھائی یہ کیفیت ہے یہ پاگل ہے اس کو بین کر دو یہ کیسے مال لیتا ہے میں نے تو کچھ ایسے چھوٹ دیکھے اس کے موپے بول لگ رہی ہے اور اس نے لیلیٹ کے گر کے پیچھے چکہ مار دیا اس کے بعد آپ دیکھو وہ ڈھیک چانہ کی بول پہ پھنس گیا اس نے بوڈی سے بلہ یوں نکال گیا آگے پھیکا وہ بھی چار ہو گیا بلہ بھائی یہ کون آدمی ہے یہ کیا کھاتا ہے یہ بہت خطرناک ہے راول تیر پارٹی دوسرا میچ کھیل لے کیا نوک کھیل لے لوگوں کے میسیج آرے تاتا بن گیا کہ یار اور وہ جو ہائی لائٹ ہے دیکھو جا کے لگایا وہ بڑے بڑے اداروں نے ابھی سے وہ جو ہٹ تھو رو دا وال جو مارا ہے لونگ آپ پہ چھکا راول تیر پارٹی نے ایک دیمانڈ کر دوں بھائی مجھے پسند ہے مجھے پسند نہیں ہے میں ٹیلنٹ ایڈنٹیفائی کرتا ہوں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے بٹ میں یہ بتا دوں راول تیر پارٹی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ڈروپ ہونا نہیں مانگتا ہے انڈیاں ٹیم سے یہ بات ہو گئی راول کی بٹ یہ آدمی پاگل ہے سوریا کمار سہی کہتا مرات کولی نے کہے ویڈیو گیم کہنتا ہے کرکٹ میں یہ پہلے سے سوچتا ہے یوں یوں مطلب گراؤنڈ کی سارے جتنی جہاں جہاں سے پانٹری کہی جاتی ہے نا کومنٹری کی سمجھ لیں وہ بھی فیل ہو گئی تھی کومنٹیٹر بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس شوٹ کو نام کیا دیں اچھا تو کچھ شوٹسو ایسے ہیں جس کو مارتے میں گر گیا آدمی ہے نہیں یہ لگا کہ آج کرش تھی کرنے کی مگر یہ بات تیع ہو تیع ہو گئے کہ سوریا چلے گا تو اسکور بوٹ چلے گا بھائی سوریا نہیں چلے گا تو اس پور بھٹ بھی نہیں چلے گا تو آج اگر آپ اس میں سے دیکھا جائے تو ایک سو بارہ رنس کی جو اس کی انہیں جو ایک کیا ون مولو پہ آئی ہے باقی تو ٹیم نے صرف تیپارٹی نظر آ رہا ہے آپ کے باقی اس کے علاوہ تو جھگاڑ نظر آ رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوریا کے پاس ہی یہ والی یہ والی بارڈی لینگویج ہے بھائی کرکٹ کے اندر وہ ہی اور وہ ہی کر سکتا تو میں یہ کہہ رہا سوریا ہی کر سکتا ہے یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یار راؤنٹ ری پارٹی جس نے یہ بتایا اس پچھ میں آگے کہ اس میں کرے جو گی تو مارے گا آدمی اب سوریا سے یادہ کرے اس تو کسی کے پاس ہی نیجے سے وازے نے کہا کہ ویڈیو کے ایم آج تو ویڈیو کے ایم بھی ایسا لگ رہا تھا ایترا ہائی مونٹ میں چل رہا ہے اس انداز سے اس نے آج جو وازے بتا رہا ہے کہ وہ والے چکے بھی مار دییں گے اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا ازاق نہیں بھائی آپ کو بتا ڈرامے بازی نہیں کرتا میں جو کرکٹ کی بات ہوتی ہے بھائی اس گس کی آئی ہیونٹ سی یار بری بات ہوگی کچھ لوگ آ جاتے ہو لیکن بعد موز جھوٹے مکار ایوی ڈیویلیر جو سیٹنگ کے لیے پیسو کے لیے کہہ رہا تھا وہ وہ فائنل کھیلیں گے اب بھائی ایوی ڈیویلیر کو میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے یہ کچھ الگ ہے یہ کچھ الگ آدمی ہے آج نہیں تو دس پندرہ میچ کے بعد مان جاؤ گے تمہیں پتا ہے نا کرکٹ والی بات پر لے آتے ہیں لوگ اصل میں آخر میں کہ ہاں یار آپ ٹھیک کہہ رو دیکھو کچھ لوگ باتوں سے کہتے ہیں بات تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں آپ چیک کریں کہ وہ ایک اینڈ سے سپنر کو مار رہا ہے انسائیڈ آؤ ایک دم پیسہ رہا تھا وہ ادھر جا کے ایسے مار دیتا ہے وہ ادھر گر کے پیچھے مار دیتا ہے وہ ایسے مار دیتا ہے وہ ایسے بھی مار دیتا ہے کونسا وہ شوٹ ہے بک پھال کے بھیگ دی اس نے انہونیوں کی بھی بک پھال کے بھیگ دی سوریا کمار یاد اپنے اور معذرت کے ساتھ چاہے میرے ملک کا کوئی کھلا رہی ہو یا کسی اور ملک کا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اس کے ساتھ کسی کا نامت لیا کرو ایک ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی کہ یار اب رینکنگ اس سے لے کے کون جائے گا نیچے سے اوپر آیا رینکنگ کے لیے یہ ٹھیک ہے اور رینکنگ پہ ایسا ناک بن کے بیٹی ہے کہ اب جس کے اس کے قریب آنا ہے کہ رینکنگ کا باپ کہہ لارہا ہے یار جی ایسا لگ رہا ہے کہ رینکنگ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی لیجنڈ آب مولا جٹ مجھے ایسا لگ رہا تھا تھی اسے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا مولا جٹ ہے بھائی جس طرح سے وہ سود رہا تھا بولرس کو آج لیکن دوسری طرف جس طرح وہ مددب ہر شاٹ کھلنے کے بعد جس طرح وہ مسکراتا رہتا ہے تو مجھے لگا جسے یہ سمائلنگ ایساسن ہے مددب درگت بنا دیتا ہے بولرس کی اور ہستہ رہتا ہے ہر وقت لیکن وڈا انگیز یار بھائی سوڈیا کام اور یادر فائنی ٹھنی تھیجنی ہی اس پروون ٹوڈی کہ مددب جس کا سٹیچر ہے اس وقت تی ٹوینٹی کرکٹ میں ہی اس بائی فار تو می ہی اس بیسٹی ٹی ٹی بیٹس منٹ رائی نا درس ای ٹو ویڈ آب اسکا سیر سٹرائک ریٹ دیکھ لے ہیں کریئر اس پر اس کا سٹرائک ریٹ چل رہا ہے 184 کا strike rate the next back strike rate is by I think Colin Monroe which is 156 آپ فرق دکھیں اور کیا انیس کھلا ہے وہ بندہ آج یار مطب آج انڈیا کو یہ مجھتنا بہت ضروری ہی تھا راج کوٹ میں سری لنکہ ورنہ آئے because they had gained momentum in the last match after scoring over 200 beating انڈیا اور اس کے بااد پھر جو تھا آج there was a lot hanging on this match in the sense کہ انڈیا have not since I think 2019 they have won 11 consecutive T20 series at home تو ان کا ایک بڑا proud record at stake تھا آج ایسا تھا کہ سری لنکہ میں یہ بلکل they had the ability to beat انڈیا but one man he turned everything around کیا انیس کھلا ہے 112 runs 51 balls پہ 9 چکے یار 9 چکے 7 چوکے 200 سے اوپر کی strike rates کی مسلسل رہی and he just took them apart cn موسیقی دای 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 دا tight دا